بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے سید عرفان الدین ان کا سؤال ہے حائقہ فاطمہ نام کیسا ہے حائقہ جو لفظ ہے اگر اس کو بڑے حاق کے ساتھ اور چھوٹے کاف سے پڑھتے ہیں حائقہ تو حائقہ اس کے معنی آتے ہیں کپڑا بننے والی جو انساری اور جلاہا ہوتا ہے اس کو حائقہ بولتے ہیں حائقہ کہتے ہیں کپڑا بننے والا جو انساری ہوتے ہیں جلاہی ہوتے ہیں ان کو حائقہ کہتے ہیں اور اسی کی تانیت ہے حائقہ تو حائقہ کے معنی ہے کپڑا بننے والی جلاہا کپڑا تیار کرنے والی بن کر تو حائقہ نام رکھتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار بہتر اس کے اچھے معنی نہیں ہے اور اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں حائقہ بڑے قاف کے ساتھ حائقہ تو حائقہ کے معنی عام طور پر گوگل پر لوگ دیتے ہیں عبادت کرنے والی اللہ کی عبادت کرنے والی لیکن یہ معنی اس کے نہیں ہے حائقہ کے معنی آتے ہیں گھیرنے والی احاطہ کرنے والی اور عموماً جو عذاب یا مصیبت انسان کو گھیر لیتا ہے یہ اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے حائقہ بڑے قاف کے ساتھ ہو یا چھوٹے قاف کے ساتھ ہو یہ نام رکھنا زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ ان کے زیادہ اچھے معنی نہیں ہیں اسی طرح سے ایک صاحب ہے زین عبداللہ کہ سوال مفتی صاحب زینش نام کیسا ہے رکھ سکتے ہیں یا نہیں پلیز بتائے مجھے جلد رکھنا ہے نام زینش لفظ جو ہے یہ زین سے بنا ہے اور زین فارسی زبان کے اندر زین کے معنی آتے ہیں زیب و زینت کے خوبصورتی کے سجاوٹ کے تو اورشین اس کے اندر عموماً جو بڑھا دیا جاتا ہے فارسی زبان کے مزاز کے مطابق یہ بڑھا دیا جاتا ہے تو زینش اس کے معنی زینت کے آئیں گے اور سجاوٹ کے آئیں گے خوبصورتی کے آئیں گے تو زینش نام یہ ہم رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے بجائے کوئی اچھے معنی مارا نام رکھیں جو نیک خاتین گزری ہے صحابیات ازوار متحرات اور آپ کی اہلِ بیت کے اندر سے جو عورتیں گزری ہیں صحابیات گزری ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں تو ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے زیادہ بائیت برکت ہے فقط واللہ عالم